بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے حضرت و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج تین اہم خبروں پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے جررت اقبار کی جررت پر اور اس کے بعد بات کریں گے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو کارکنان ہیں ان کے گھروں پہ کون چھاپے دلوا رہا ہے کون ان کو گرفتار کروا رہا ہے اور کون عدالتوں سے رہائی پانے کے باوجود ان کو دوبارہ سے قید کروا رہا ہے اور آفتاب بقائی صاحب کی رہائی میں کون رکاوٹ ہے اور اس حوالے سے کونسی ایک اہم ویڈیو ہے جو مارکٹ میں بہت گردش کر رہی ہے اور یہ ٹاپک جس پہ ہم آپ سے بات کریں گے یہ آمو خاص کی زبان پہ خاص تفسر اس پر ہو رہے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے لندن ہائی کمیشن کے سامنے متحدہ قومی مومنٹ لندن سے جو کارکنان ہیں علدا حسین کے چاہنے والے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنے ان ہم وطنوں کے لیے جن کو جبری گرفتار کیا گیا اور جن کو لا پتہ کرنے کی سازش کی جاری ہے اور جن کے گھروں میں دروازے توڑ کی غصہ جا رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین سب سے پہلے بات کروں گی جررت اقبار کی جررت پر جررت اقبار جیسے جیسے متحدہ قومی مومنٹ کے جو التافیسٹ ہیں ان کے جو کارکنان کی طرف سے جو بھی کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں جو بھی کچھ ہو رہی ہیں باقائدگی سے اپ ڈیٹ جو ہیں وہ اقبار میں شائع کر رہے ہیں آج بھی یعنی کہ گزشتہ کل جررت اقبار کی ایک اہم لیڈ تھی جس میں انہوں نے تمام تر وہ باتیں شیئر کی ہیں جو ان کے ذرائع نے متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگلا لاحے عمل کیا ہوگا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں شیئر کرتی ہوں جررت اقبار کی وہ خبر جو اس نے ایک لیڈ لگائی ہے کراچی میں ایمکی ایم لندن کی پاور شو کی تیاریاں تیرہ اگس کی رات کو تمام سیکٹر سے ریلی نکالنے پر غور لندن میں کمیٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا جبکہ روپوش ذمہ داروں کو اہم ہدایات جاری کی گئیں متحدہ پاکستان میں بے چینی اور خوف و حراس پایا جاتا ہے یہ بات ہم نے گزشتہ اپنے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ الطاف حسین کے چاہنے والوں نے جس طرح سے شہر میں انکری دی ہے ایک چھوٹی ریلی نکالی ہے پور امن تو اپنے اور پرائیوں کی دین جو ہے وہ حرام کر دی ہے اڑا دی ہے تو اقبار لکھتا ہے کہ متحدہ پاکستان میں بے چینی اور خوف و حراس پایا جاتا ہے متحدہ پاکستان پیپس پارٹی پر دباؤ ڈال کر آپریشن کروا رہی ہے چودہ اگست کو ابوری حکومت آنے کے بعد متحدہ لندن کے خلاف کاروائیوں میں کمی آنے کا انکان ذرائع تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومن لندن تیرہ اگست کی رات کو کراچی کے تمام سیکٹر سے ریلی نکالنے پر غور کر رہی ہے لندن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے لندن میں ایک کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لیا جائے گا جبکہ کراچی میں بھی اس حوالے سے رپوش ذمہ داروں کو اہم ہدایات جاری کی جائیں گی چودہ اگست کو ابوری حکومت کے آنے کے بعد متحدہ لندن کے خلاف کاروائیوں میں کمی آنے کا امکان ذہر کیا جارہا ہے انتہائی باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ متحدہ لندن کو رنگی سیکٹر کی ریلی نکالے جانے کے بعد متحدہ پاکستان میں بے چینی اور خوف و حراس کو دیکھتے ہوئے متحدہ لندن نے تیرہ اگست کی رات کو کراچی کے تمام سیکٹر سے ریلی نکالنے پر غور شروع کر دیا ہے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ لندن کی قیادت نے تیرہ اگست کی رات کو ریلی نکالنے پر غور اس لیے کیا ہے کیونکہ تیرہ اگست کی رات بارہ بجے چودہ اگست لگ جائے گی اور موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر لے گی اور ابوری حکومت ملک کا نظام سبھال لے گی اس صورتحال میں متحدہ لندن کے ریلی نکالنے والے کارکنوں کے خلاف کسی بھی اسی بھی قسم کی کارروائی کے امکانات کم ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ پاکستان پیپس پارٹی پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ متحدہ لندن کے کارکنان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور متواتر ان کے خلاف آپریشن کرا رہی ہے اور چودہ اگست کو پیپس پارٹی حکومت کا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ تیرہ اگست کی رات کو عوام کا جمع غفیر ازادی کا جشن بنانے کے لیے سڑکوں پر موجود ہوگا ایسی صورتحال میں متحدہ لندن کے کارکنان آسانی سے شہر بھر سے ریلیاں نکال سکتے ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنا آسان نہیں ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے لندن سیکریٹریٹ کے تمام سیکٹروں کو بھی اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی جائیں گی ایک ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اندرون سن میں بڑے پیمانے پر الطاف حسین کے نام اور تصاویر والے جھنڈوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں جبکہ متحدہ لندن کے کارکنان روزانہ کی بنیاد پر لندن میں متحدہ لندن کی قیادت سے رابطے میں ہیں متحدہ لندن نے تیرہ اگست قبل اپنے کارکنوں کو شہر میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیاں کرنے سے منع کر دیا ہے تو ناظرین ناظرین یہ تو تھی جررت اخبار کی جررت جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے جررت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور چاہنے والوں کی تمام تر ایکٹیوٹیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ذرائع سے بڑی مصدق خبریں چلا رہے ہیں تو ناظرین جررت اخبار کے بعد ہم بات کریں گے اس خبر کے حوالے سے جو آج کل خاص و عام کی زبان پر ہے جسے لوگ نہ صرف اپنے بند کمروں میں بلکہ کھلے عام چائے کے دھابوں پہ اور اپنی نجی بیفلوں میں ڈسکس کر رہے ہیں ایک ویڈیو جو آج کل وارچ سپ گروپوں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ہے شہید علی رضا عبدی صاحب کی جو اپنی شہادت سے چند روز پہلے فرما گئے ہیں کہ ان کے شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ان کے خلاف بلیاں کر رہے ہیں تو آئیے پہلے ہم یہ ان کی وائس نوٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ بھی کہ مجھے کئی دفعہ ایجنسیز نے بلائے آئے کیونکہ ہمارے اپنے یوکے پیز جو ہیں اللہ کے پٹھے وہ جا کے وہاں پہ ان کے پاس میری ٹویٹس بیشتے رہے ہیں سناتے رہے ہیں پی ایس پی میری ٹویٹس کوپی کر کر کے سکرین شوٹس لے لے کے آرمی کو رینجرز کو آئیس آئی کو ان کو بھیجتے ہیں بھیجتی رہی ہے اور مجھے دو تین دفعہ بلوایا بھی گیا ہے بات بھی کی گئی ہے اس حوالے سے اور میں نے ہمیشہ یہی بلائے کہ جی میرا موسن ہے اور میں نہ ان کو گالیاں دے رہا ہوں نہ ان کو گالیاں دوں گا میں کوئی انسٹرکشنز نہیں لے رہا وہاں سے وہ ایک علیدہ بات ہے جس سے آپ کو اتراز ہے لیکن میں چل رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیالوجی اس کے تحت مجھے آگے چلنا چاہیے اور وہ ہی ہمارے لیے کراچی کے لیے بہتر ہے تو یہ چیز ضرور کہ یہ ہمارے والے خود اٹھا اٹھا کے خبریں اور میرے ٹویٹس میرے سکرین شوٹس بھیجتے رہے ہیں ایجنسیز کے پاس ناظرین شہید علی رضا عابدی جو وہ سیاستدان تھے جن کا کردار پاک صاف تھا جو کسی کرمنل ایکٹیوٹی میں نہیں تھے یہ ان رہنماؤں میں سے تھے جو غیر مطانعز ہیں یعنی کہ ان کو اپنے اور پرائے سب ہی پسند کرتے تھے لیکن ظالموں نے اس وقت میں ان کو شہید کروا دیا جب وہ اتنی بیٹی سے ملنے گھر آ رہے تھے اور ان کی بیٹی اسکولرشپ پہ امریکہ پڑھنے جا رہی تھی اور رات کو باپ بیٹی کے درمیان یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم ڈینر کریں گے اور پھر اگلے رون اس کی فلائٹ تھی تو ناظرین کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اور انہوں نے اپنے قاتلوں کے بارے میں آپ کو بتایا تو جس طرح سے عوام کا یہ خیال ہے کہ کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جو اپنوں کی مغبریاں کر کے ان کو گرفتار کروا رہے ہیں اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اپنوں نے ہی اپنوں کی مغبریاں کر کے ان کو قتل کروایا معاورہ عدالت اور لاپتہ کروایا ناظرین یہ تو قتل خقیقت ہے کہ ہماری تاریخوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اب بات کروں گی لندن میں ہائی کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ کیا گیا ہے وہ آپ ایک نظر ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر میں مزید اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گی موسیقی 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 آپ نے لندن میں ہونے والے اس مظاہرے کو دیکھا جس میں عوام نے یا متحدہ کے کارکنان نے سادہ سے مطالبات کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں اور سن میں اردو بولنے والے مہاجروں کی نسل کشیق میں جو ہے بند کیا جائے ریلی میں شریک جو کارکنان تھے ان کو فل فور رہا کیا جائے اور بزرگ رہنما آرتابقائی ان کو یہ ظلم اور زیادتی اردو اسپیکن کے ساتھ بند کی جائے جس ایم پی او کے تحت اردو بولنے والوں کو زمانت ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا وہی ایم پی او کے جو ہے مخالفت پنجاب میں ہوئی جب امران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں حق ہے ہم پاکستانی شہری ہیں اور ہم اپنے دفاع میں درخواد دے سکتے ہیں پیٹیشن دے سکتے ہیں ہم پر پابندی نہ لگائی جائے تو وہاں کی لاہور کی یعنی پنجاب کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے امران خان صاحب کی بات کو مانتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے امران خان اور ان کی پارٹی پر پابندی لگانے کے لئے درخواستے دی تھی ان درخواستوں کو انہوں نے روک دیا اور خارج کر دیا تو ناظرین پاکستان ایک ہے لیکن یہاں نظام دو ہیں اور پھرے پاکستان میں نظام ایک ہونا چاہیے کچھ اور ہے اور کے عام میں جو عوام میں آج کل کمپلیکس ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسائل کا فرق ہے جس کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہوگا اسے سو قتل کرنے کی اجازت ہے اسے جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کی اجازت ہے اسے کور کمانڈر کے گھر کو جلانے کی اجازت ہے اس کو کور کمانڈر کے گھر کو لوٹنے کا لائسنس دیا گیا ہے جس کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے اس کو سو قتل معاف ہیں اس کو جلاو گراو پولس پہ پیٹرول بم پھیکنا معاف ہے اور یہاں سندھ میں کچند منچل نوجوانوں نے اگر ایک ریلی نکال دی اور انہوں نے کچھ نعرے لگا دیے جو کہ پاکستان کے خلاب بھی نہیں تھے اور وہ ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیے شریک تھے اس ریلی میں اور اس ریلی میں بچے بھی تھے زیادہ درجہ سترہ اٹھارہ سال کے بچے تھے جو بالکل ان کے شنافتی کارڈ بھی بہت سو کے نہیں بنے ہوں گے لیکن انہیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا اور ان کے اوپر جو ہے ناصر تشدد کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا تو ناظرین یہ دھورا نظام ہے اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم نہیں تو ہم نے آپ سے جس طرح سے کہا تھا کہ نیندیں اڑ گئی ہیں اپنوں کی بھی پیراہیوں کی بھی اور سب اس وقت چالے چل رہے ہیں لیکن جس طرح سے جررت اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ تیرہ اگست کی رات بہت پڑے پیمانے پر تمام سیکٹرز سے جو ہے ریلیز نکالی جائیں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین سٹیٹیجی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرہ اگست کو کیا ہوتا ہے کیا متحدہ کے لوگ ریلی نکال پائیں گے کیا متحدہ کے لوگوں کو عامل اور چین شانتی کے ساتھ ریلی نکالنے کی اجازت ملے گی دیکھتے ہیں کہ عبوری حکومت کا متحدہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ اپنا اپنے طرح میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا خوشیاں باتیں خوشیاں سمیٹیں ظالم سے نفرت کیجئے بدلم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے مان پاکستان زندہ دارا